بسم اللہ الرحمن الرائی اسلام علیکم ناصرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آماز مسجید آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل نوازشریف کا کیل ختم نون لیگ بڑی مشکل میں پس گئی نوازشریف کے ساتھ وہ ہو گیا جو نوازشریف صاحب نے بلکہ کسی نے بھی نہ سوچا تھا اس خبر کی تضلات شیئر کرنے اس پہلے آگر بڑھنے اس پہلے آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آٹھ فیوری دو ازار چوبیس کا جو الیکشن کا دن ہے اس میں آپ کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے اور اس دن آپ کس پارٹی کے حق میں فیصلہ سنانا پسند کریں گے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جارہے دیکھیں نوازشریف صاحب جب سے پاکستان لوٹے ہیں تب سے لے کر آج تک نوازشریف صاحب نے جو جلسے کی ہے اس کے اوپر اپنا ایک تفسرہ کروں گا لیکن اس کے اوپر تفسرہ کریں اس پہلے یہاں پر کل جو جلسہ ہوا شباشریف صاحب کا راولپنڈی میں اس جلسے کی بات کرتے ہیں راولپنڈی میں نوازشریف صاحب نے شباشریف صاحب نے ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں عوام نے شباشریف صاحب کو مسترد کر دیا میرے پاس مکمل ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے امطابق جو شباشریف صاحب ہیں وہ اپنی راولپنڈی کی جو قیادت ہے اس سے شدید نراز ہے اور انہوں نے کل لیاقتواز میں جو تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے آدھی تقریر کر کے وہ چھوٹ کے چلے گے کیونکہ وہ سخت نراز ہے جو گراؤنڈ تھا گراؤنڈ پورا نہیں برا ہوا تھا بلکہ گراؤنڈ میں جو انہوں نے کرسیاں لگئی ہوئی تھی وہ آدھے سے زیادہ خالی تھی گراؤنڈ کا صرف پہلے والا جو حصہ تھا وہ برا تھا لیکن پیشے سارا حصہ خالی تھا تقریبا تین سے چار ہزار لوگوں نے لیاقتباد میں ان لوگوں کا جلسہ دیکھا اور وہ بھی وہاں کے مقامی قیادت تھی لیکن لوکل جو عوام ہے اس نے شباشری صاحب کو مسترد کر دیا نواشری صاحب نے جلسہ کیا حافظہ باد میں اس میں بھی عوام نے ان کو مسترد کر دیا نواشری صاحب جب پاکستان لوٹے تھے انہوں نے 21 اکتوبر 2023 کو جو جلسہ کیا تھا وہ جلسہ بھی نقام تھا اس کے بعد پھر نواشری صاحب نے جو انہوں نے جلسہ کیا تھا شہدرہ ٹاؤن میں وہ جلسہ نقام تھا اس کے بعد پھر نواشری صاحب نے جلسہ کیا تھا ٹھوکر نیازھ بگ میں وہ جلسہ بھی نقام تھا اور اس کے بعد جب الیکشن کی بقیدہ مہاری صاحب نے بقیدہ طور پر مہاری صاحب نے ڈیٹ آئی تو نوازشری صاحب نے الیکشن کمپینٹ کے سسٹم میں جو جلسے کیے جن میں حفظہ بات کا جلسہ تھا وہ نقام تھا خانہ وال کا جلسہ جو مرین نوازشری صاحب نے کیا وہ نقام تھا اور اس کے بعد نوازشری صاحب نے لیہ کا جلسہ منصوب کر دیا لیہ کا جلسہ منصوب کیا گیا لیکن دوسری جانب بعد میں جو نواشری صاحب نے منصرہ میں جنسے سے خطاب کیا اور وہاں پر جو ان کے دماد ہیں یعنی کہ کیپٹرن اٹائر سردر جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو وزیراعلا پنجاب ہوں گی وہ ہوں گی مریان نواشری صاحبہ اور وہ منصرہ کی بیٹی ہوگی لیکن منصرہ کے لوگوں نے عوام کو ریجیکٹ کر منصرہ کی جو عوام ہے انہوں نے نواشری صاحب کو ریجیکٹ کر دیا نواشری صاحب جہاں پر جلسے کر رہے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نواشری صاحب کے ساتھ وہ گیا ہے جو نواشری صاحب نے سوچانا تھا اب لوگ ان کے جلسوں میں کیوں نہیں آ رہے جلسوں میں آنے کی سب سے بیڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام یہ سوچ کر آتی ہے کہ ہمیں جلسے میں ہمیں کیا ملے گا یہ نہیں کہ بریانی کیمے والا دور اب وہ دور نیٹیز کا دور چلا گیا اب جو عوام ہے جو نیا طبقہ ہے وہ یہ دیکھنے جاتی ہے کہ میرے متعلق کیا بات کی جائے گی مریانو عجیزہ باوٹتی ہیں وہ فرہ گوگی سے لے کر بشرا بی بی سے لے کر عمران حان صاحب کو اپنی تقریر کا حساب بناتی ہیں اور ان کی تقریر میں نینٹی فائو ٹو نینٹی سکس پرسنٹ ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اب ان لوگوں کی اوپر کیسز جا رہے ہیں عدالتیں فیصلہ سنا چکی ہیں یا سنانے والی ہیں وہ عدالتوں کا کام ہے عوام نواشریف کے جلسے میں بیٹھ کر عمران حان صاحب کی وہ کہانیاں جو آپ لوگ پریس کانفنسز میں آ کر بتاتے ہیں جو چیزیں آپ بتاتے ہیں تو پھر وہی چیز اگر آپ جلسے میں ریپیٹ کریں گے تو عوام آپ کے جلسے میں کیوں آئے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھیں عوام عوام اسٹم کیا چاہ رہے گی عوام یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو سستی روٹی ملے اب نواشریف صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میرے دور میں روٹی دور پہ پانچ پہ دس روپے کی تھی اور بعد میں یہ چیزیں بڑی لیکن نواشریف صاحب یہ بھو رہے ہیں کہ اب جو ڈیٹس ہے جو تاریخ ہے اور جو سن ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے مہنگائی پوری دنیا کی مہنگائی جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیڑ میں لے کر رکھا ہوا ہے اب مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں بڑھی لیکن اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اب کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنا ڈالر بنائیں گے نواشریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ تیس پرسنٹ بجلی سستی دی جائے گی اور تیس پرسنٹ عوام اس بجلی کے اس نعرے کو دے کر اس منشور کو دے کر کہ تیس پرسنٹ بجلی ہمیں سستی ملے گی اس کے اوپر عوام ہمیں ووٹ ڈال دے گی دیکھیں عوام آج کل ایک چیز یہاں پر ریسرچ کر رہی ہے اب پاکستان میں جو بجلی کی پرائیس بڑھ رہی ہے یہ دوہزار چودہ میں نواشریف صاحب نے آئی پی بیس کے معاہدے لگائے تھے اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ تیب پایا تھا کہ پاکستان میں جو بجلی بنے گی وہ ڈالر میں بنے گی اگر ڈالر سو روپے کا ہوگا تو پاکستان میں بجلی کی پرائیس کام ہوگی اگر ڈالر تین سو روپے کا ہوگا تو بجلی تین گنا چار گنا تک مہنگی ہو جائے گی آج ڈالر کی پرائیس انکریز ہو رہی ہے ڈالر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا نواشریف صاحب کے پاس کوئی بھی ان کے پاس یہ میکنیزم موجود نہیں ہے ان کے پاس کوئی سجیشن موجود نہیں ہے لیکن ڈالر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تمام تجیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں اس ٹائم کی جا سکتی ہیں جب عوام ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو میں نے جتنے بھی جلسے دیکھیں ہیں میں ایک بھی جلسے سے متاثر نہیں ہوا ہوں جس کے اوپر میں کہنے کے اوپر مجبور ہو جاؤں کہ آج نواشریف صاحب نے آج کا جلسات ٹھیک تھا ایون کے جو سید علیہ حسین ہے انہوں نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ نواشریف صاحب کا جلسات ٹھیک تھا بس میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا نواشریف صاحب کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں دائیان عزیز صاحب صاحب چھوڑ چکے ہیں شاہد اکان عزیز صاحب آئے روز نواشریف صاحب کے متعلق بتا رہے ہیں اور ادھر سے تلات چودری بھی ان کو بھی انہوں نے نکال دیا ہے عائشہ رجب علوج صاحبہ اب وہ نواشریف صاحب کے خلاف ہو چکی ہیں سمیرہ ملک صاحبہ وہ نواشریف صاحب کے خلاف ہو چکی ہیں اپنے ہی لوگ اور ایون کے زبیر عمر صاحب بھی خلاف ہو چکے ہیں اب بھی یہاں پر جو بشرا بی بی کے جو دماغ تھے جو کہ نون لیگ کے صاحب کا ٹکٹ اوڈر تھے وہ بھی اب تحریکن صاحب میں شامل ہو چکے ہیں دیکھیں اتنی بڑی تدعات میں لوگوں کا نوازشی صاحب کے خلاف ہونا اور اس فیم کے اوپر ہونا جب نوازشی صاحب باگ کریں کہ میں یہاں پر چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے آئے ہوں اور نون لکچہ رہی ہے کہ میاں نوازشی صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے لیکن اب نوازشی صاحب خود اپنے موہ سے کیونکہ جلسے انہوں نے دیکھ لی ہیں عوام کا جو روح ہے وہ انہوں نے دیکھ لی ہے وہ تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں اسی وجہ سے نوازشی صاحب کے اچانک سے بیانات تبدیل ہو چکے ہیں کہ میں اب صادق صریعت مل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے اگر عوام نے مجھے متقب کیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں یہاں پر اس ویڈیو میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ازار چوبیس آٹھ فروری دو ازار چوبیس کے الیکشن والے دن نوازشی صاحب کے حصے میں چالیس یا پچاس سے زیادہ یہ سیٹیں نہیں نکال سکتے یہ میرا دعویٰ ہے یہ دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ دعویٰ اس وجہ سے کر رہا ہوں جو موجودہ ریائلٹی ہیں اور جو موجودہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو میں یہاں پر مد نظر رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں اگر کل جو یہ مہنہ چڑھے گا یعنی کہ جو اولا مہنہ آئے گا فروری کا اس میں جو آخری افتا ہوگا وہ اس چیز کو ڈیسائڈ کرے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے اور دوسری جانے سے پیسٹر گورا جیخان صاحب کریں کہ ہم بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں ہم بڑا سرپرائز کیا ہو کا مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پر نوازشری صاحب کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو بڑا سرپرائز مجھ سکتا ہے تینکس فور راتنگ دس ویڈیو نیکس ویڈیو تک لیے دے جادت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات آپ کا شکریہ آپ کے قندی وقت کا شکریہ اللہ حافظ آپ کا شکریہ